شما روشن ہوئی تو جلنے لگے پروانے آغاز تو بسم اللہ ہے انجام خدا جانے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے اللہ رب العزت کی حفظ و امان میں ہوں گے دوستو آپ تمام سٹوڈنٹ کو ایک خبر دینے جا رہا ہوں کہ دو جلائی کو ہونے والی میٹنگ جس میں یہ فیصلہ کرنا تھا کہ سکول کب کھولنے ہیں تعلیمی داروں کو کیا کرنا ہے بین الکوامی یہ وزراء کی ایک میٹنگ بلائی گئی تھی تو وہ موطل کر دی گئی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں وہ موطل اس لیے کی گئی ہے اس کی بڑی وجہ ایک سامنی آئی ہے اب دو جلائی کو جو ہے میٹنگ نہیں ہوگی اب اس کی اگلی ڈیٹ کا فیصلہ ہوگا میں آپ کو پروف کے ساتھ بتا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے میری چھوٹی سے گزارش ہے نئے آنے والے سٹوڈنٹ سے میری گزارش ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ اس طرح کی اپ ڈیٹ کے حوالے سے آپ باخبر رہیں تو چلیے میں آپ کو شفقت محبود کے جو افیشل ٹویٹ پہ لے کر چلتا ہوں اور دکھاتا ہوں آپ کو سب کچھ دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ شفقت محبود کا افیشل ٹویٹر ایکاؤنٹ میں نے اوپن کیا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے یہ نیچے پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ جندہ نصیب کرے ان کی والدہ فوت ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ میٹنگ کینسل کی گئی ہے اور بین القوامی جو وزراء کی میٹنگ تھی اور پاکستان کی طرف سے یہ وزیر تعلیم ہے تو زاریسی بات ہے یہ مین آدمی ہے اس وجہ سے یہ میٹنگ کینسل کی گئی ہے اب دو جولائی کو میٹنگ جو نہیں ہوگی اب اگلی ڈیٹ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا کب میٹنگ ہوگی تو میری تو تمام جو طالب علم ہے دوست ہیں ان سے درخواست ہیں کہ ان کی والدہ کے لئے دعا کریں اللہ رب العزت ان کی والدہ کو جنت الفردوس میں عالی مقام اتا فرمائیں